بابا کی درم نہیں دیکھنے چلو میں آپ کو بائک کی سٹوری سناتی ہیں ایک دفعہ ایک دفعہ چھوٹی ہوتی تھی تو میں اببو کے ساتھ بائک پہ جا رہی تھی اببو تھے میں تھی اور شاید فریحالہ تھی تو ہم لوگ نہ جا رہے تو ساتھ بتا نہیں ہوں میری آنٹی تھی کون تھی ہم سارے بائک پہ جا رہے تو ایسے بارش ہو رہی تھی تو جیسے آپ کے بابا کے پاس ایسے بارش ہو جاتی ہے اور جب بارش ہوتی ہے تو یہ سٹیپ ہو جاتی ہے اور اس سے بندہ گر بھی جاتا ہے اببو بڑی تیز سلا رہے تھے تو ہم نا ایک دم سے روج پہ پہ سٹیپ ہو گئے اور بائک نیچے گر گئی اور ہم لوگ بھی گر گئے سارے میں آپ جتنی تھی اور فریحالہ وہ میرے ہال میں اس کے جتنی ہوگی آپ سے دو تین سار چھوٹی ہوگی تو پھر ہمیں اتنی چوٹ بھی آئی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمیں چوٹ بھی آئی اببو بھی گئے کیونکہ جو بڑی تیز چلتی ہے اور اس سے پسلن بھی بارش میں لے کے جائیں تو اس سے پسلن بھی ہوتی ہے اور بندہ گر جاتا ہے اسے کر کے تو مجھے بڑی درد ہوئی تھی مجھے یہ یاد اچھی طرح جب بھی بارش میں نہیں ڈاکٹر کے پاس میں سے ہمیں تھوڑی سی سکریچیز آئی تھی بابا تھوڑی سی خراشی آئی تھی جیسے ہلکال کا زہم ہوتا روڈ کے اوپر میں گری تھی اس سے پسلی تھی جیسے میں زہم ہوتے میں میرے کنزی نے بارش دا تو میں زہم گلا تھا آپ کل گئے تھے بابا کے ساتھ میں تو آپ کے ساتھ نہیں تھی گئی بابا بابا اچھا میں آپ کو ایک گوٹس پر اچھنا دیں بچہ ہوتا ہے اس کے پاس دو گاڑیاں ہوتی ہیں اس کے پاس کتی گاڑیاں ہوتی ہیں دو گاڑیاں ہوتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اپنی جو گاڑی ہے جو میری گاڑی شراد وہ میں نے نہیں رکھنی وہ میں نے سیل کردنی ہے اور میں نے اپنی ایکوہ گاڑی ایکوہ گاڑی ہے وہ آپ کو پتا ہے ایکوہ گاڑی کچھ چیز باگ کیا ہے آپ کو یہ آدمی ہے بابا کے پاس تھی تو وہ کہتا ہے کہ میں نے شراد نہیں رکھنی وہ گندی گاڑی ہے اور میں نے ایکوہ رکھنی ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک گناہ وہ بارش میں باہر جانے لگتا ہے تو بابا کے پاس تھی جب بارش میں باہر جانے لگتا ہے تو اس کے بابا کہتا ہے آپ ایکوہ نہ لے کے جاؤ آپ شراد لے جو کہتا ہے نہیں بابا مجھے اپنی نیوہاں گاڑی اچھی لگتا ہے اس کے بابا کہتا ہے بیٹا آپ نہ وہ نہ لے کے جاؤ بیٹا اس کے بابا کہتا ہے بیٹا میں نے آپ کو منع کیا ہے اب آپ نے وہی گاڑی لے کے جانی ہے اچھا جانتا ہے ، در حرام میں کہتا ہے ایکوہ nou االے دیو خورت مجھے الگ хозя وہ اکیت Shoah وہ تفاہتا ہے آپ کو زندگی ہے کہ یہ کیا ہوتا میرے ساتھ یہ کیا ہوتا ہے میرے ساتھ کہ اس کی گاڑی دوسری گاڑی کے ساتھ جب لگتی ہے تو جو شرارب ہوتی ہے گاڑی مغبوط گلتی ہے جویے پتہ وہ سٹونگ ہوتی ہے ہم وہ سٹونگ ہوتی ہے آئا وہ بہت سٹونگ ہوتی ہے وہ دوسری گاڑی کو مار دیتی ہے جب تکر نہیں پی croisی دوسری گاڑی کو نا وہ مار دیتی ہے تو نا وہ گاڑی ہی negative رہی رکھتی ہے اور کسی چیز کو اتنا نقصانی ہوتا تو وہ کہتی ہے اچھا وہ گاڑی جو ہوتی ہے نا جو شراد ہے وہ دہمی جو ہوتی ہے اس بچے کو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ وہ جو بچہ ہوتا ہے نا وہ بچے جاتا ہے نا اور گاڑی بڑی مضبوط ہوتی ہے اس میں ہیلمرٹ پہنو تھا گاڑی میں ہیلمرٹ تھوڑی نہ پہنتے ہیں کھاکا کھا پہنتے ہیں کب پہنتے ہیں بابا کو دیکھتا سبھی آپ نے وہ تو بائک چلاتے پہنتے ہیں اس میں گاڑی پہنے پہنچ کریں گاڑی ہیں مجھے تو نہیں بتا نہ میں نے کبھی دیکھتا ہے چلے اب میں آپ کے کان ساف کر دوں چلیں چی میرا بیٹا تو کان ساف کر رہتا ہے جب کان نانا ساف کر رہی ہے جب ہم بائی جاتے ہیں بائی پہ جائیں تو پھر جب ہم نہاں تو یہ درست جو ہے نا کٹھی ہو جاتی ہے تو اگر یہ ہے یہ دیکھو یہ نکل دے آپ کی کان میں سے اور نا کارش بھی ہوتی ہے جب میں چھوٹی شی ہوتی تھی نا اچھا ادھر بھی کرتی ہوں کرتی ہوں کرتی ہوں جب میں چھوٹی شی ہوتی تھی نا تو میری ایک دوست ہوتی تھی تو وہ مجھے کہتی تھی سبب آپ کان کیوں نہیں شاہب کرتی آپ کتنی گندی ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ کان بھی اتنی اہم ہوتے ہیں کیونکہ اگر ہم کان اچھی طرح صاف نا نا سرین بیبی کہ دیکھو آپ کے کان میں سے کیا نکلا ہے گندہ یہ دیکھیں میرے بیٹے کے کان نہیں بابا کھا رہے ہیں بابا کھا رہے ہیں یہ بس تھوڑا سرائے گیا آپ کا یہ تھوڑا سرائے گیا یہ تھوڑا سرائے گیا یہ لوچی میرے بیٹے کے ساف ہو گئے ہیں اب ادھر والا کان صاف کرتی ہے یہ دیکھو اندھر رکھنی میل ہے یہ دیکھو جی بس تھوڑا سرائے گیا میں اپنی بیٹے کے کنے تھوڑا سرائے گیا میں دیکھوں آپ کو جندی میل دیکھوں کالی 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 سرائے گندہ میرا یری گندہ بس تھوڑی سرائے گندہ تھوڑی سرائے گیا اپنے کانوں کو سافنا کریں تو کانوں میں پوچھلے جاتے ہیں خارش شروع ہو جاتی ہیں اور دانیں بھی بھن جاتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اور کئی بچوں کے چھوٹے ہوتے ہیں بچے ان کے کانوں میں اتنی خارش ہوتی ہے ان کے کانوں میں کیڑے بھی ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ چھوڑا نا ہاں کیا ساری ہے زوہیرہ؟ اپنے کان تو ساف کرنے دو کانوں میں کیڑے ہوتے ہیں وہ کانوں میں جا کے خارش پیدا کرتے ہیں پھر وہ بتا ہے راکٹر کیسے نکالتے ہیں وہ جو ایک وہ نہیں تھا چیمپی کی بنیتی ہے ٹویزر جو بناتا ٹویزر کے ساتھ وہ کان میں اندر ڈال کر روشنی ترکے زوہیرہ ایک منٹ ایک منٹ بیٹا تھوڑے سرائے گیا میرے بیٹے کے یہ دیکھو کان ساف بھی ہو گئے تو پھر اگر گندے مندے رہیں گے تو لوگ کہیں گے اے اس کی تو ماما اس کے کان دیکھو آپ کے کان میں سے کتنا گانے نکلائے